بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادایت صاحب یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا جمبوریت اور ہماری جمبوریت جمبوری سسٹم یہ وفتن فا وفتن فیل ہوتا آ رہا ہے اور یہ بھی ایک جو امید کے نام پر یا تبدیلی کے نام پر جو حکومت آئی تھی وہ بھی فیل ہونے کے قریب اور ختم ہونے کے قریب ہے تو یہ ختم ہو یا نہ ہو یہ آئے کوئی دوسرا بیٹے جو اقتدار کی جنگ اسلام آباد میں جاری ہے کیا یہ ہمارے عوام کے لیے ہیں کیا عوام اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گے عوام کے مطالق کوئی نہیں سوچتا ادھر کوئی ہارسٹریڈنگ میں ملویس ہے کوئی جوڑ توڑ میں ملویس ہے آپ نے اس کی وکٹ گرا دی اس نے آپ کی وکٹ گرا دی ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے اس میں بیچارے پس عوام رہے ہیں جہاں پر گی ایک کلو سے ایک سو پندرہ سے بڑھ کر پانچ سو تک پہنچ گیا ہے بیجلی کا یونٹ تیس روپے تک پہنچ گیا ہے گیس کا یونٹ بڑھ گیا ہے مایاری زندگی گرتا جا رہا ہے دوائیوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو ہمیں تو اس کے مطالق سوچنا تھا نہ کہ اس کے مطالق کہ آپ کے بندے زیادہ ٹوٹتے ہیں یا ہمارے بندے زیادہ ٹوٹتے ہیں تو یہ اس ملک کی بڑی بدقسمتی ہے اور میں کہتا چلوں کہ یہ خان صاحب جو لوگوں نے سپورٹ کیا تھا جو ان کو ووٹ دیا تھا تبدیلی کے نام پر تو ہم میچے اور پولٹکس کا سوچ رہے تھے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پر ایک علیدہ طرزی حکومت ہوگی جہاں پر صرف عوام کام آیاری زندگی بلند کرنے کے مطالق سوچ ہوگی یہ سوچ نہیں ہوگی کہ اس کو کرپٹ کہہ دیا اس کو چور کہہ دیا اس کو ڈاکو کہہ دیا لیکن پلے کچھ بھی نہیں پڑا یہ پانچ سال وہ گزر گئے تین چار سال یہ گزر گئے آپ مجھے ایک پائی کی ریکوری بتائیں کس سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہم اپنی جمبوریت کے خود دشمن ہیں آپ کا چور مردہ باد میرا چور زندہ باد یہ عجیب ساتر حکومت ہے آپ کے چور بندے میں نے اپنی حکومت میں لے لیے یہاں آ کر وہ پویتر ہو گئے یہاں آ کر وہ صاف ہو گئے ابھی وہ چلے گئے ہیں دوسری پارٹیوں میں آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تو ایک دم سے وہ پھر ڈاکو ہو گئے وہ پھر ہارسٹریٹرز ہو گئے تو یہ ایک مایوس کن صورتحال ہے اور مایوس ہی ساری عوام کے لیے ہے دیکھیں میں میری جاناں تک بات ہے میں تو خود خان کے پیچھے کوٹ گیا جسٹس وقار سیٹ اللہ ان کو ابھی مغفرت نصیب کرے انہوں نے ہماری ہیئرنگ کی تھی میرے میں کچھ ہوتا تو خان میرے پیچھے کوٹ جاتا یا کسی ادارے کو میرے حوالے کرتا آپ میڈیا کے لوگ ہیں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پانچ سالہ دور ایک ادار میں میں نے جتنی بھی یہاں پر ڈیویلپنٹل کام کیے ہیں آپ کو قسم ہے آپ اس کی انکوائری کریں یا کوئی اور ادارہ میں سارے اداروں کو چیلنج کرتا ہوں اس کی انکوائری کریں یہ آپ جو سامنے دیکھ رہے بیوٹیفیکیشن فرنڈ کے یہ جو گملے ہیں یہ تئیس سو روپے میں ایک گملہ آتا ہے آپ پوچھے کہ کس نے اس کی قیمت پچاس ہزار روپے لگائی ہے یہ ایک عرب روپے کہاں گئے اس طرح بی آر ٹی بننے سے پہلے پشاور کی بیوٹیفیکیشن میں عرب و روپے کا غبن ہوا ہے اس کی پلانٹیشن ہوئی تھی اس میں بہت سے یوٹرنز ڈیڈیکیٹڈ بنائی ہوئے تھے وہ سارے ختم کر کے ان پر مٹی ڈال کر آگے چلے اور بی آر ٹی شروع کر دی بی آر ٹی میں قوم کو کتنا نقصان ہوا اس کے پیچھے سٹیکیون لیا گیا اگر اس میں کچھ نہیں تھا وہ ٹرانسپیرنٹ تھا تو سٹیکیون لیا گیا یہ چیزیں ہیں جو عوام کو عوام کا معیارہ زندگی یہ چیزیں گراتی ہیں یہ عوام کا سرمایہ ہوتا ہے میرے پر جو الزام ہے میں آج بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ کو قسم ہے میرے پیسے خرچ کر دیں میں اپنے دور حکومت میں پچاس اکر زمین بیچنے والا واحد امٹی اے ہوں میں پریس کلب میں یہ دکا سکتا ہوں میرے پیسے خرچ کر کے وہ ووٹ نکال لیں اور عوام کو ڈسپلے کر دیں کہ یہ اس کا ووٹ ہے یہ اس نے ہمارے خلاف ڈالائے ٹھیک ہے اب رہی بات کرنٹ سیچویشن کی کرنٹ سیچویشن میں بھی یہی سیناریو ہے آپ ڈپریس ہوتے جاتے ہیں نورالم نے کتنی عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ ایک سوتے لے بیٹے جیسے سلوک کیا ہوا ہے